سید بدر عباس صرف دعسی منٹ وقت تے سید بدر عباس جتے بیا ہے پڑھے نہیں تے زاکر جنس چور اے پڑھن انہوں دو پہنے جانے سے بھی برامل پہنے جا چیک دعا کلا پہنے چیک دعا پہنے زہور بہجت خدا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا آبائی فیہاو زہی ساد وفی کل ساد من سا آتا لیل ونہار ولیم وحفظم وقائد مناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکینہو ورزا کاتاو ان واتمتیہو فیہاو طویلہ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد احکام شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے بلا تشریح بلا تمہید میں نوکریدہ بلا فصل آغاز کی تائے اور جڑے زیادہ بندے پچھے بیٹھنے میں گزارش کرنگا کہ تھوڑے جاگے تشریف لائے گا تھوڑے جاگے خوبصورت بہول ہو جائے گا آجاؤ آجاؤ جڑے نہیں اٹھ سکتے انہوں نے مجبوری ہے جڑے اٹھ سکتے اللہ حمد دیتیہو آگے آجاؤ اجازت ہے میں کوئی گزارش کرنگا میں ارز کی تھی یہ کہ احکام شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے توجہ ہے بھائی سامنڈی مولادی قسم میں جڑے مانبار کچھ بیٹھے ہونا ہے بتے آپ نے اپنے تھوڑے ہیں سمجھو تو سی تھوڑے نہیں بیٹھے بہتر تیب ہو تھوڑے نہیں بیٹھے ہو بندے کافی ہو ترتیب نال نہیں بیٹھے احکام شریعت کو وہ پورا تسیل میں اٹھو سارے تھے کہ آجاؤ بھائی اٹھو بھائی اٹھو تھا خاصہ بیٹھے آجاؤ میں ایک دونوں بڑی خوبصورت جہاں میسیج جارہاں توڑی خدمت دوہج پیش کر رہاں میں نظم دونوں لکھ کے سنا رہے ہیں کہ ارض میں کی تھی یہ اغلی گالتے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ کوئی آتھ تھلے نہیں رہنے لگا احکام شریعت کو یاسر بھائی علی بھائی بابا جی احکام شریعت کو وہ پورا نہیں کرتے پھر سنو احکام شریعت کو روزہ حکم خدا حج حکم خدا نماز حکم خدا میں عرض کیتی ہے کہ احکام شریعت کو وہ مولادی قسم میں ذمہ داری نہ کھال کر رہے ہیں آگلی کھالتے پوری توجہ چاہم لوگ در زہرہ پہ سجدہ نہیں کرتے رب جن پہ ہے راضی اور رب سے جو خوش رضی اللہ عنہم ورزو انہ ذالکہ لمن خش یا ربا رب جن پہ ہے راضی اور رب سے جو یار بندیاں نے اے جیڑا رضی اللہ نے نو بلکل معمولی جی ہے سمجھیں مولادی قسم میں کوئی عام چیز نہیں رضی اللہ عنہم وہ کھنے دا ترجمہ کیے انہوں نے دا ترجمہ کیے اللہ عنہ دا راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش یعنی جو اللہ پہ سے خوش ہیں او اللہ دی ہر گلتے ہر کامتے شکر ادا کر دے یعنی آپنی مرضی کر دے ہی نہیں آپنی مرضی او ہی نہیں کر دا جیدہ کسے نہ رابطہ ہوئے یعنی انہوں نے اللہ دینا رابطہ ہے رابطہ ہے یعنی کہ رابطہ ہے رابطہ ہے تو بغیارت بندہ ہے مسال دے تو میرا ایک سوزی یہ وہ تو کل فون نہیں ہے میرا اوڈا رابطہ نہیں ہوتا رابطہ نہیں ہوتا میرے ٹائم تو تیروں نے نہیں ہوتا جنہیں میرے ٹائم تو ہوتا ہے یہ ثابت ہوئے کہ اوڈا تو میرا آپس چھے رابطہ ہے رضی اللہ عنہم ورزو انہ ذالکہ لمن خشیہ ربہ انہ دا صلح کی ہے انہ دا ربہم جنتو آدنن تاجری من تخت اللہ نحر و خالدینہ فیہا آبادہ رضی اللہ عنہم ورزو انہ ذالکہ لمن خشیہ ربہ میں نومنبر دی عظمت دی قسمیں اوڈا رضی اللہ جیدے دیں اوڈا اللہ دے نار رابطہ کیے اور صلح کیے اللہ فرمائے ان کے لئے جنت نہیں جنتیں ہیں جنت نہیں حافظات دی موجودگی پہ پڑھنا زمیداری دینا ان کا صلح جنت نہیں جنتو آدنن جنتیں ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے نیریں بیتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بندے کڑنے رضی اللہ عنہم ورزو انہ ذالکہ لمن خشیہ ربہ وہ وہ بندے ہیں جو اللہ جن پہ راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں شرط کیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں شرط کیے وہ اللہ سے بھائی کرامت وہ اللہ سے ڈرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورزو انہ رب جن پہ ہے راضی تو وہ جو چا منگا رب جن پہ ہے راضی اور رب سے جو خوش ہرگز وہ کسی کا حق کھایا نہیں کرتے مالک السلام ہرگز وہ کسی کا حق کھایا نہیں کرتے منہ مولادی قسم میں سارے بند اٹھ کے دار دے دار تھوڑی یہ شعر ربزن زیادہ ہے ہرگز وہ کسی کا حق کھایا نہیں کرتے گناہگار کرے توبہ رب کر دیتا ہے معاف کیونکہ کفور الرحیم ہو دی صفت ہے نا اللہ معاف کرتا ہے یاد رکھنا گناہگار کرے توبہ رب کر دیتا ہے معاف زہرا کے جو مجرم ہیں کبھی توبہ نہیں کرتے اللہ تو فکر نہیں دیتا ہے پھر کمر شاہ جی مالک سلام درکھے مالک سلام درکھے حتہ نو سلام کسی کمینے دے محتاج نو میں جاڑے کھایا نہیں کرتے کیوں آل محمد سے رکھتے ہو عداوت کیوں آل محمد سے مشہور آیت میں ترجمہ نہیں کیتا کیوں آل محمد سے اللہ رسول کی فرمایا کہ میں تو اڈکو رسالت دسلہ نہیں مانگتا کہ صرف میں تو اڈکو مانگنا کی گیا مزدوری صرف ہے کہ میری آل دنا مہدد کرو تو میں عرض کی تھی کیوں آل محمد سے رکھتے ہو عداوت توجہ کیوں آل محمد سے رکھتے ہو عداوت یہ عجرِ رسالت ہے یا سوچا نہیں کرتے جن کی طرح یہ عجرِ رسالت ہے یا سوچا نہیں کرتے کیوں حشر بپا کرتے ہو تم حشر سے پہلے آپ صاحب کیوں حشر بپا کرتے ہو میں نوہے دیتا ہے میں نوہے نہیں دیتا ہے شعور کھڑے کہا رہے ہیں میرے کھڑے سیکل بھی نہیں ادھے کھڑے کو اٹھی ہے میرے کھڑے کچھ بھی نہیں میں کرائیت رہنا اسی دور دے مسافرہ تو آڑے میں مانا امام حسین دے نوکرہ اگر جو تے کیتے ہیں میں تے کردے ہی نہیں میں نے ترہیچہ ویسال ہوگا نے پڑھ دے میں تے کردے ہی نہیں کرنا میں نہیں ہے کیونکہ اپنی قبر تپتے پہار پانے ہی نہیں ہے مولا نے سب کوئی دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے دور دے مسافرہ تو آڑے میں مانا امام حسین دے نوکرہ نیاز ویچو ایک ہزار رپیہ کاٹے دس کلومیٹر سفر کر گئے پھر پیشاں پڑتا ہے کیوں حشر بپا کرتے ہو تم حشر سے پہلے کیوں حشر بپا کرتے ہو تم حشر سے پہلے چنگے نوکرہ مالک تو کا نوکر تو کبھی مالک کا شکوہ نہیں کرتے نوکر تو کبھی مالک کا شکوہ نہیں کرتے کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو اچھا کسے غریب دا بچہ او پیو دا ساری اپنی مزدوری اپنے بچے دل آسڑے اور بچہ محنت کر کے ذہین ہوئے پڑھ کے چنگیاں جماعتاں پڑھ جے کسے چنگی پوسٹ تے جا لگے پینڈ دا نمبر دار ہوئے آجی ہوئے بانیاں مجلس ہوئے مولا دی قسم ہے اگر اس دے بچے دی نوکری دی آجی صاحب نو چوبن محسوس ہوئے نا تے پھر آجی صاحب نو امام حسین نوکو نہیں مانے آن اونو کہنے ننے حسد تے جیدے اندر حسد ہوئے نا او دی عبادت کوئی نہیں جیدے اندر کینہ ہوئے او دی عبادت کوئی نہیں جرہ پندہ ہوئے میں آکھے افتخار شعور پر پڑھ دا نا 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 افتخار شعور پر پڑھ دا پڑھ لے و دی سی فر سنا گئے نو او یار تو اے ویخ پردہ کاؤں نہیں پیا اے ویخ پردہ کیجئے پیا ہن میں اکثر کہل کرنا بابا جی دو قسم دیاں بیماری ہیں دو ہی فرقے نہیں حسینی تے یزیدی حسینی تے یزیدی حسینی تے یزیدی تے بیماری ہیں دو قسم دیاں روانی تے جسمانی روانی مولا دی قسم جسم بنددار روح بیمار ہے جسم بیمار ہو جائے تو کوئی گلنی علاج نامی ہوتے آخر مرنے ہی ہیں مر سکتا ہے بندہ مرنا چاہی دا ہے مرن دی تیاری کرنی چاہی دی ہے لیکن آل محمدی محبت مرنا چاہی دا ہے اللہ مادر حسین زیادی سا فرما دے سان کے ویخو آل محمدی محبت جینا کمال نہیں مرنا کمال ہے دعا کرو ہر بندہ خاتمہ برخیر ہوئے اینہی ساری زندگی یالی یالی کر کے تے آخر تے توتے ٹینٹائیں کلمہ یادی نہ روئے کیوں حسد کی آتش کی کرتے ہو پرستش مسلم تو کبھی آگ کی پوجہ نہیں کرتے جس جگہ سے تیرے ماتم میں مولا دی قسمے یہ دیاری تک لکھیا دو ترہ شیر کوشش کرنا میں مجھوڑ کے تو انہوں نے سنا رہے جس جگہ سے تیرے ماتم کی سدا آتی ہے جس جگہ سے تیرے ماتم کی سدا آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے جنت کی ہوا آتی ہوا آتی ہتھانو سلا میں جاتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مجھے جنت کی جو ازہ دار ہے جو ازہ دار ہے حسین ابن علی ہوتا ہے جو ازہ دار ہے ہسین ابن علی ہوتا ہے جو ازہ دار ہسین ابن علی ہوتا ہے اس کی خاتل پاک زہرہ کی دعا آتی ہے ہتھانو سلا میں جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر لفظے پاک بطول درہ منصوبہ وگا اور بڑا خوبصورہ وگا جو ہوگا میں شاہ یہ میں داری ہوتا ہے کن جو لکھیا یہ اپنے ذہن دی داری تاریخ ہے پیر کمر شاہ جی مالک سلام ترکھے مورد بہترین مدہ خان اور آفصہ میرے پچھے تشریف رکھ دیں پائک رحمد بھی میں نے خوشی اس گل دیئے کہ ساڑھی قوم قرآن پڑھا نہ پھوئی ہے سلامتے رہو جنگ کی طرح دو بے جو ہمیں شاہ میں نکلتا ہے وہ آنسو تیرا جو ہمیں شاہ نکلتا ہے وہ آنسو تیرا جو ہمیں شاہ میں نکلتا ہے وہ آنسو تیرا اس کو لینے پاک سیدہ کی ریدہ آتی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے بھائی زندگی درہ دوے اللہ تو انہوں خوش رکھے میں انٹر ہویا جگہ جگہ لنگر پہ پیر نوازشاہ جی پکدہ ہے پیر افتخار شاہ صاحب جگہ جگہ لنگر مولا دا پہ پکدہ ہے وہ یار اکثر جگہ تے دیکھا ہے کہ چاوڑ پہ منینے لوگ لڑ دے انہوں پہ لپ دے ہی نہیں آئے مولا دی قسم میں تھے ہیں کوئی آنڈا یار ساڑھے کار لنگر کرو کوئی آنڈا ساڑھے کار کرو کوئی آنڈا ساڑھے کار کرو ٹھیک ہے یار یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی آم نہیں یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی آم نہیں یہ جو لنگر ہے سبیلے ہیں کوئی آم نہیں ماتمی کے لیے جنت سے غزہ آتی ہے حتی انسلام اللہ توڑی ازمیدرہ مالک تو انسلام درکھے آؤ بھائی سوابہ اکرام رضوان اللہ علاہم اجمعین بلند تر صلوات بڑھا لے محمد نظام قصیدہ ویسیت میں ایسے امام بارگاہ آگے پڑ چکا لیکن کافی سارے دوستان حکم سی کہ جناب عمران جناب ابو طالب تا قصیدہ پڑھنا اور میں کوشش کرنا کہ حکم دی تعمیل بھی ہو جائے تو میں اپنے وقت دے اندر بال تبرکن جڑھا نا آگے اشاری تبرکن دی کر کے نا تشریح تبرک یعنی کہ او سے کپڑے تو اپنے کپڑے بنا لانے تو او سے کپڑے تو کابید آگے لاف بڑھ جانتا ہے لیکن کابید نال او ہی کپڑا لاکھے تو متبرک ہو جانتا ہے لوگ چھوٹے چھوٹے پیس برکت واسطے اپنے کار لائے جانتا ہے متبرک چیزوں ہوندھی یہ جدے نال جدے رکھن نال برکت پیدا ہوئے جدے نال برکت پیدا ہوئے اے نیوے اغلاوی جانتا رہے ٹھیک ہے سلوات بڑھا لے محمدی ذات بند بابا جیمہ کسیدہ لے کسیدہ لے کے کرامت بھائی خوبصورت ہے کسیدہ اردو زباندہ کسیدہ لکھ کے آپ کے جانے مسلمان کسے کہتے ہیں اور بھلا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں ارے دیکھ تو لو پہلے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھائے گی عمران کسے کہتے ہیں لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَحَاوَا جس نبی دِ واسطے اللہ کائنات بنایئے اس نبی نواللہ فرمایا کہ اے رسول تو یتیم حامی تو اصحان تنو اپنی گود اتا کیتی ہے مولادی قسم اللہ نے پاک محمد مصطفیٰ پاک مصطفیٰ نو جیڑی گود اتا کیتی ہے او گود جنابِ مطالب دی گودے اچھی آواز نہ سلواز پوڑو جتنا توڑے زینچ علی علیہ السلام و سلام محمد علی محمد محمد مکام با او رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے شابہ 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 ہوئے تو میرا حق بڑھایا ہے تسی بولو اگر سطر اس قابل نہ ہوئے بے شک نہ بولو چپ کر جاؤ تاکہ میں ہو رہا ہوں میرے تنو اٹھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے رتبہ ابو طالب کا خالق نے بڑھایا ہے جو دین کے رہبر ہے انہیں چلنا سکھایا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نے اکرام بھائی سلامت رہو مالک سلامت رکھے زندگی طرح دو شاعری نقطہ جی بسم اللہ دین کے رہبر نہیں اللہ کے دین کو چلنا سکھایا جی بلکم یہ دن شک ہی کوئی نہیں مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے بلکل اے ہی دین نے شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست دردست یزید حق کا کہ بنا لا الہ است حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاعری نقطہ نظر دنال شیر صاحب تو چنگا ہوں جیڑا تشریدہ محتاج نا پیر کمر شاہ جی کرامت بھائی حافظ صاحب بابا جی شاہری نقطہ نظر دنال شیر اوچنگا ہوں دے جیڑا تشریدہ محتاج نا پیر شیر میں پڑھنا ہے تشریدہ وڑھیں گے زبانہ مزاجات حساب کر لانی لفظات گر شیر ملاد ہاں بھائی جیڑا تشریدہ محتاج نا جیڑا تشریدہ محتاج نا جیڑا تشریدہ محتاج نا ہر ازادہ اردہ اترام لازمی ہیں ازادہ دار بھی نہیں تو میرے بڑے بھائی بھی نہیں تشریف لائے نے میں اس وصدروں کہتا کہ میں شیر انہوں نے سنا سکا انہوں نے پتہ لگے وہ ساڑا پراہ کی لکھتا ہے کی بھی پڑھتا ہے مالک سلامت رکھے انہیں سا جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تُو نے احسان مران کا یاد کوئی رکھا نہیں تُو نہیں تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تُو پڑھ کے تُو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تیرے کلمے کو گوگی میں جس شخص نے پالا ہے بسم اللہ بسم اللہ بہت 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 مربانی آئے دری مالک بھائی سلامت رکھے خوش رو بھو عباد رو زندگی درہاد ہوئے بسم اللہ جی سیکٹری صاحب کو پوچھ لے سیکٹری صاحب پڑھا دو بار زندگی درہاد ہوئے میرا دل ہندہ ہے کہ میں کانون دے مطابقی پڑھا انہوں نے پریشانی بڑھے منہوں نے بڑھے پھر پڑھ دینا سارے نے مردی پھر پڑھنا زندگی درہاد ہوئے انسان جو مسلمہ ہے کبھی سوچا نہیں تو نے احسان مران کا یاد کوئی رکھا نہیں تو نے تو پڑھ کے مسلمہ ہے اسے کافر کہتا ہے تیرے کلمے کو گوگی میں جیسے شخص نے پالا ہے بسم اللہ اللہ آبانی ہے مجلس دی میند خرچہ خراجات لنگر نے یاد قبول تو منظور فرمائے یقیناً قبول تو منظور فرمائے میں تقریباً دس بارہ سال تو بعد علاقے چاہے مجلس پر پڑھنا ہے اے مجلس ہے میرا باہر دی ٹور ہوں دے کال دیں ہم میرے یہ مجلسہ داری نہیں لیکن میری مولا ڈیوٹی لائی ہے میں کدھی ایدرو ریٹینشن لائی نہیں ہے سلامت رہو کون عمران کون ابو طالب چیڑے یاد نے مٹھا مدنی ہم دے نا فٹے مو تو چکت کیا ہے اے یو نا کلو پوچھ جیڑے زبان چوز دے رہے نہیں اگے ملاد آ رہے ہیں ہم جلس ملاد آ رہے ہیں مٹھا مدنی میں نو ممبر دی ادمت دیکھے سمیں جب مٹھے مدنی نہ پوچھنی تے ابو طالب کل کو جنہ پہلا ملاد منایا ہے کون ابو طالب کون عمران شیر پڑھنا چاہنا ہاں بھائی نیگے بانے رسالت ہے پہنے وردہ امامت ہے توحید پرستوں کی جو کرتا ہی فاظت ہے سلامت رو حادری بسم اللہ اللہ زندگی در حاضر رمائے میں بہت بڑا نتیجہ پیش کر یہاں بھائی نیگے بانے رسالت ہے پہنے وردہ امامت ہے توحید پرستوں کی جو کرتا ہی فاظت ہے شب حجرت تے گوہوں کے سائے کے تلے جس میں حیدر کو سولایا ہے سرور کو بچایا ہے بسم اللہ اللہ سلامت رکھے بہت بڑا شعر اور بڑا ہی خوبصورت شعر یہ شعر دے واسطے سارا کا قصیدہ ہی خوبصورت ہے یہ شعر دے واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سیکٹری صاحب بسم اللہ ممبر چھوڑے لگا میں بالکل اپنی منزل تے پہنچ گیا میرا میسج پہنچ گیا اللہ سلامت رکھے اللہ دے رسول فرمائے اولو ما خلق اللہ نوری دو مسئلے آل ہو گئے ایک تے اللہ دے رسول فرمائے کہ سب تُو پہلے اللہ کو شعب بڑھائیے تو میرا نور بڑھائے شک کرنا رہے ہیں دو جی ایک اول ویدہ سڑے ہے تو نور ویدہ سڑے ہے او سے رسول فرمائے صرف میرے بعد نبی کوئی نہیں یہ بھی گل واضح کر دیتی لیکن کی بلہ اللہ دے رسول فرمائے کونتو نبیین آدم و بین المائی وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا اے دا مطلب اللہ نے آدم نے بڑھا کے کون کے اہمیں بردیت مدی قسم اس وڑے کونویں نہیں سی جس وڑے محمد و آلے محمد حیسان ثابت کی ہو گیا جنہ دا آپنا پیو کوئی نہیں جڑے سارے ہاں دے پیو نہیں یعنی کہ ابو لبشران دا ایک لقب ہے نا آپنا پیو کوئی نہیں سارے سارے ہاں دے پیو نہیں آدم الاسلام دے پیو ہے یار بولو تو صحیح کوئی نہیں نا لیکن کی بلا سارے تے پیو ہے نا آن دے نہیں سارے پیو گلتی کی دی تیسی کر لی دے پھر کیے میں دسان لگا نا اے دفعے کھو میں دسان لگا اس تو گیا جو سارے عیسائی کہنے سارے عیسائی کہنے سارے عیساء اللہ دا پتر ہے سارے نبی فرما دے سارے عیساء اللہ دا پتر نہیں اللہ دا نبی یہ جگڑا پا کرسول دا تحسائیہ دا چلتا رہا فیصلہ نہ ہویا اللہ قرآن دیائیت ناظر کی دیا اللہ فرمایا انما صلاح عیساء انداللہ کما صلی آدم اللہ فرمایا میرے نزدیک عیساء دی مثال سیم ٹو سیم ایسی یہ جیسا کہ آدم دی خالقا ہم ان تراب ان سم مکالالہ حکون فا یکون اللہ فرمایا جس طرح میں آدم نو مٹی تو بنا کے روپ ہوں کیے ایسے ترہی میں عیساء نو مٹی تو بنا کے روپ ہوں کیے ثابت ہو گیا آدم علیہ السلام دا پیو عیساء دا بھی پیو کوئی نہیں اوہی مٹی تو بناتے بھی میں آنے دا سڑھ گا بندے دا پیو نا ویدہ قرآن دی قسم میں بندہ معاشرچ بہا عزت نہیں ہندہ انہ دو لبینہ دی عزت ہی تاہیں صرف سانوں پتہ نہیں انہ دا پیو ہے اور دووے سکے پر آنے میں دا سڑھ گا دنہ دووے بن باپ نہیں عیساء نہ آدم موالا ہے کوئی باپ نہیں نہ کہا یہ عقیدہ تمہارا ہے باپ نہیں عیساء نہ آدم موالا ہے کوئی باپ نہیں انہیں کار یہ عقیدہ تمہارا ہے باپ نہیں عیساء نہ آدم موالا ہے کوئی باپ نہیں انہیں کار یہ عقیدہ تمہارا ہے ہے ابو توراب علی یعنی باپ ہے مٹی کا کوئی باتھے جار سنونا لے ابو توراب علی یعنی باپ ہے مٹی کا آدم کا بھی بابا ہے عیساء کا بھی بابا ہے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان احمد تبرکن جہاں پڑھنا ہے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے خبراتی رہی در سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں لا شای شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام لا شای شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے اللہ اسلام درکھے سارے بندے سمجھ گئے میں حسین دی اس تھی دے دووین کرنا چاہنا جہن دی زندگی تھوڑی تے دکھ زیادہ ہاں مرحم سجاد دے مرحم سجاد ہائیو زخم دیو بیمار کو کار تنہا نہیں تیڑا وچ دندان دے رول مرنا بیمار کو بھول سنگے بھی یہاں دے پڑھ دیا نہیں سوائے گا میں حسین دے کوئی ہمیں نہ نوکر ہمیں نوکر لکھوڑ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرحم سجاد دے زخم دیو بیمار کو کار تنہا نہیں تیڑا وچ دندان دے رول مرنا بیمار کو بھول سنگے بسم اللہ دنیا دے پڑھ دیو نہیں مالک سلامت رکھیں دنیا دے پڑھ دیو نہیں سجاد دے پڑھ دیو نہیں سجاد دے کت شمر تو لے میں دفن کرام میں کول بھردی کبر دے سجاد دے پڑھ دیو نہیں میری بھیڑ مر گئی ہے میرا بسم اللہ بسم اللہ ختم ہوگی میری پڑھائی میں چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون سجاد دی بھیڑ زندان جن تڑھ تڑھ کے مر گئی ہے میں سوکھا پڑھا ہے تو سوکھا سنیں وقت گدر در آئے سجاد دی بھیڑ زندان جن تڑھ تڑھ کے مر گئی ہے غیر دنا تو قرآن اطلاع ملی ہے ٹردے ٹردے زندان دے دروازے تڑھ کے آئے تے بذر کو حالت کیے زندان دے دارتے ودھا رات روکے اور یا آدہ پیر سجاد دے مار بھیڑ گئے زندان دے وچ وہ پیام دا ماتم کرنا یار زندگی دے کوئی پڑھ نہیں شرم نہ کرتا رہا مدھا بچی دے ماتم کرنا یار زندان دے میت سکینہ دا سکینہ دے وہ کرو ہاتھ مرڈے ادا دے او دیو ڈھیر سزا نا اوف کر سا میں بھیڑ دے دفن تو میری بھیڑ مر گئی ہے میرا ریحاج کو ہی میرے سارے مر دو منٹ میرے پاسے بیکھو کسے بے حیاء حیاء نہیں کیتا بالخصوص جڑے سجد بیٹھو میں مجبور بھیڑا مجبور بھیڑا مجبور بھیڑا میتی میں کڑیانے حقا دے چاہے شام دے وسطے لوگ آدن ایک ہور گل کرنا چاہنا محلے جے غریب تو غریب بندہ مار جاوے منو اے دسو جنازہ چاہنے ونوازے کنے لوگ آنے ضرورت ہونے گئے چار بلے مینا ممبر دید مندی کے سمیں بانیے شریعہ دا پتر سجاد بین مار گئی ہے جنادہ چوان ونوازے کوئی نہیں ایمیں کڑی گا لے حتہ دے چاہے شام دے وسطے لوگ آدن نے کہہ دیا تو کون ہے تے حتہ دے کیا چاہیے آنڈا ہے بدھر گانے بین پڑھنا چاہنا رو رو کیا دن میں کون لوگو سجادہ دے میں مہموئی بے موتا نچائی آنڈا ہے اے گھٹڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاں دے نا آل غی آنڈا اوہ ہاتھ رسیاں والے چوم چوم کے کھڑا پھین وال والہ آدھا ہے سینے دے ہاتھ مار دے ہائے سکینا تیرے رول کے مرندے وٹر اے تیری کا بھارے ہوتے اے ترگنے آچا اوہ وین سنا جاتے دے لیا سائن دی مہر لگی میرے آقا بھینو چاہیے آنڈن کھٹی کھٹائی کبر ملی یہ دو ہاتھ برامہ دوئل آوازان دی سجاد بھیندہ مید میں کو دے میں دفنا چھوڑا آوازان دی کون گربچ میں گریب تحسان کرنا رہا حق کلمار کے دن نہیں سو جاتا میں تیرا سونا پھرا اکبر اکبر دا نام آئے مولا سجاد بھیندہ مید بتایا ہے حق کلمار کے دن ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفران ہیوی مکی ہوئی سوڑیاں گڑیاں دی ہیوی ڈری ہوئی شمر دے ظلمان دی اوہ انج کامسن پھین کو چاہے ناز اکم دو کھین ماسوما دے انج نال آرام آرام آتم کر لے یار دنگرے کھٹا پھر آخری بار دویا اوہ اکو پتھر لگے بازاراں وچ وہ ایندے سارتے ہاتھ نہ لائے پیو پتر دو میں مجبور ہاسے ایندے سے ورعا میڈی پیر مالا چولا پائی بین دیئے میڈی پیر دیکھار دکھ دے موسیقی